دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے رہنا ہے تیرے دل میں اور چاندنی بار فلم کی بجٹ اور باکس آف اس کلیکشن کے بارے میں اور ساتھ ہی جانیں گے کہ ان دونوں فلموں میں سے کس فلم نے بازی ماری تھی تو دوستو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے جانتے ہیں چاندنی بار فلم کی بجٹ اور باکس آف اس کلیکشن کے بارے میں چاندنی بار سن 2001 میں آئی ایک کرائم ڈراما فلم تھی اس فلم میں تب بھو اطول کلکر، نیراج پل یادو، شریبال لب ویاس، وینے آپٹے، انانیا کھرے، اوپیندر لیمائے، منوت جوشی، رنجنہ، مینافسی سہانی اور وشار ٹھک کر نظر آئے تھے اس فلم کو مدھور بندارکر نے ڈائریکٹ کیا تھا اس کی کہانی بھی انہوں نے لکھی تھی اور اس فلم کے ڈائلوکس موہن ازاد اور مصود میرزا نے لکھے تھے اس فلم کو پروڈوس لطا موہن نے کیا تھا اس فلم کلی میوز زیگ راجو سنگ نے دیئے تھے اس فلم کو کل 60 سکرنز کے ساتھ 28 سپٹیمبر سن 2001 میں ریلیس کیا گیا تھا اگر بات کرے وجٹ کی تو اس فلم کا وجٹ 1 کروڑ 80 لاکھ تھا اور اس فلم نے انڈیا میں 4 کروڑ 10 لاکھ کلیکشن کیا تھا آپ کو بتا دوں کہ اس فلم نے اپنے پہلے دن میں 16 لاکھ کلیکشن کیا تھا تو اپنے پہلے ہفتے میں 1 کروڑ 14 لاکھ کلیکشن کیا تھا اگر ورلڈ وائٹ کلیکشن کی بات کرے تو اس فلم نے 6 کروڑ 70 لاکھ کا ورلڈ وائٹ کلیکشن کیا تھا اور فلم ہٹ سابیت ہوئی تھی اگر بات کرے اس فلم کے IMDB ریٹنگ کی تو اس فلم کو 7.6 ریٹنگ ملیں اور یہ فلم سن 2001 کی 32 ہیہیش گروسنگ فلم رہی تھی اب جانتے ہیں رہنا ہے تیرے دل میں فلم کے وجٹ اور باکس آف اس کلیکشن کے بارے میں رہنا ہے تیرے دل میں سن 2001 میں آئے ایک میوزیکل رومانٹک ڈراما فلم تھی اس فلم میں آرماد ون سیف ایلی کان دیا میرزا وریجے سیرجے تناس ایرانی انپمکے نبی نیسکل سمیتا جیکار ہیمنت پانڈے اور کبیر صدانر نظر آئے تھے اس فلم کو گاؤتم مینن نے ڈائریکٹ کیا تھا ایسے پروڈوز کے تواسو بھگنانے نے اس فلم کی کہانے ویپول شاہ نے لکھی تھی اور اس فلم کی ڈائلوگز گاؤتم مینن اور ویپول شاہ نے لکھے تھے اس فلم کلی میوزیک ہریج جہراج نے دیئے تھے اور اس کلیرک سمیر نے لکھے تھے اس فلم کو کل دیر سو سکرینز کے ساتھ انیس اکٹو برسن 2001 میں ریلیس کیا گیا تھا اگر بات کرے بجٹ کی تو اس فلم کا بجٹ 6 کروڑ تھا اور اس فلم نے انڈیا میں 5 کروڑ 52 لاکے کلیکشن کیا تھا آپ کو بتا دوں کہ اس فلم نے اپنے پہلے دن میں 41 لاکے کلیکشن کیا تھا تو اپنے پہلے ہفتے میں 2 کروڑ 25 لاکے کلیکشن کیا تھا اگر ورڈ وائٹ کلیکشن کی بات کرے تو اس فلم نے 10 کروڑ 17 لاکے ورڈ وائٹ کلیکشن کیا تھا اور فلم فلوپ ثابت ہوئی تھی اگر بات کرے اس فلم کی IMDB ریٹنگ کی تو اس فلم کو 7.6 ریٹنگ ملے اور یہ فلم سن 2001 کی 25 وی ہائش گروسنگ فلم رہی تھی تو دوستو ان دونوں فلموں میں سے آرماد ون اور سیفیلی خان کی فلم رہنا ہے تیج دل میں انہیں بازی ہماری تھی بس دوستو آپ کو ان دونوں فلموں میں سے کونسی فلم سب سے زیادہ پسند آئی تھی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ایسی ہی ویڈیو پانا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے اور بیل آئیکن پریس کریں نہ بھولیں تاکہ ہمارے ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے موسیقی